موسیقی ہر کوشش میں ہو بار بار کر دریاؤں کو آر بار موسیقی 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 پیٹے کمپنی اکاؤنٹ سے ایک پریکٹیکل پیٹے جو سبجیکٹ ہے اس کا نام کارپرٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ اینڈ ویلیویشن اگر آپ نیو سٹڈی مٹیریل دیکھیں کیونکہ پہلے سبجیکٹیو پرشنز آتے تھے آج کل انہوں نے ایم سی کیوز کردی ہیں اور ایم سی کیوز کے بعد انہوں نے ایک نیا سٹڈی مٹیریل نکالا ہے ایٹی نائنٹی پرشنٹ ہوئی ہے بہت تھوڑا سے چینجز ہیں تو میں چاہوں ہاں کہ آپ نیو سٹڈی مٹیریل اپنے ساندر رکھیں جس میں انہوں کے لازٹ میں کچھ اپجیکٹک ٹیس 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 پیپرز بھی رکھیں تو دوستو میں بھو بیش آنند آپ سب کو CS ایگزیکیوٹیو نیو س لیبرز گروپ ٹو کارپوریٹ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ کے پیپر میں آپ کو میں آپ کی ندی آپ کو گیاں کی دھنگا کی بارے کے بتاؤں ہوا لیکن وہ تبھی بہلے بیڑ ہوگا جب آپ اپنے رجسٹر اوپن کریں گے آپ بھی باپوں کو دھیان سے سنیں گے ایسا نہیں کی باگی چینلز میں بھولتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں لیکن پیٹے یہ ہم آپ کے ساتھ کسٹمائز ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو نکالیے دوستو رجسٹر اور رجسٹر بھی بڑا ہونا چھے بٹو کو ہونا چھے موٹا رجسٹر ہونا چھے اور آپ کے سامنے میں نے ایک بار پیپر کا نام دوبارہ لکھ دیا CS executive news labels group 2 corporate and management accounting پیٹے ایک چلی میں یہ دو پیپر ہیں corporate accounting 60 marks کا ہے اور management accounting and valuation 40 marks کا ہے پیٹے 60-40 کیا سے financial management اور strategic management کو تو نے 60-40 میں divide کیا بلکل اسی طرح سے بلکل اسی طرح سے corporate and management accounting کو they have divided into 60 and 40 اور آپ کو میں بتا دوں یہ سارا multiple choice questions آ رہا ہے پیٹے multiple choice objective type questions کا مطلب ہے اس میں 3-4 options ہو سکتی ہیں multiple choice questions آپ کو options دیوں گے آپ کو correct option دیکھنی ہے true false true false filling the blank match the following پیٹے کچھ بھی آ سکتا ہے پیٹے ایک بات نہ بتاؤں actually میں جب کسی بھی پیپر میں internationally تو ہر پیپر میں پیٹے جو پیپر آپ دیں گے CPA,CFA سمیں objective type questions پوچھے جاتے ہیں تو جب بھی objective type questions آتے ہیں ایک بات سمجھ لیجئے level of understanding آپ کو بہت زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ کسی بھی ایک چھوٹی سی بات کو پکڑ کر آپ سے وہ questions پوچھیں گے اور آپ کی توکے نہیں چلیں گے آپ کو جوار نہیں چلیں گے جو بھی تک چلتے آئیں بیٹے آپ کو to the point are یا par بیٹے بس اس طرح سے کہانی چلے گی اس کا مطلب اب آپ کو پہلے basic concepts کرنے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر subjective type questions کرنے ہیں کیونکہ وہ concepts تب ہی clear ہوں گے تو جب آپ کے سامنے basic concepts theory کے questions concepts clear ہوں گے اور آپ اس کے اوپر practical or subjective type کریں گے ان دونوں کے بعد ہی ایک گنگا نکلے گی بیٹے اس کا نام ہے وہ ہی سے آپ کے جو concepts clear ہوں گے تب آپ objective type questions کر پائیں گے تو پیٹے ہم نے اس سبجیکٹ میں جیسے corporate and management accounting جو سبجیکٹ ہے میں نے پہلی بات اس کو divide کر دیا ہے 60 marks کا paper میں ہلا سے لے رہا ہوں 40 marks تو پہلے میں آج بات کروں گا corporate accounting کی پیٹے corporate accounting میں میں نے دو books prepare کی ہیں ایک تو theory and concepts کی بنائی ہے جس میں subjective questions بھی ہیں theory بھی ہیں concepts بھی ہیں وہ کرنا compulsory ہے اور ایک booklet بنایا objective type اور اس دنیا میں اس انڈیا میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کی جو objective type questions ہم نے ان کو concepts میں divide کیا ہے concepts میں divide کیا ہے میں ابھی آپ کو سب بتاؤں گا آئیے میں ان سب ہی باتوں کو دھرے دھرے بتاؤں گا آپ بلکل time channelیں آپ کی جیت میری جیت ہے بس آپ کو جو میں کہوں وہ لکھتے رہیے وہ کرتے رہیے 60 marks کی بات کر رہے ہیں اور 40 marks کی بات کر رہے ہیں اب آجائیے اب اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو میں میں بھوپیش آنم آج آپ کے سامنے من کی بات کروں گا کی من سے من کی بات کیسے paper دیں گے کیا کریں گے وہ آپ نے میری ایک introduction lecture دیکھا ہوگا جسے میں میں نے شا رو کھان کی بات کی تو پیٹے اگر آپ سلی بس دیکھیں تو میں آپ ہی کی institute کا سلی بس آپ ہی کے سامنے نکھا جاؤں آپ دیکھیں corporate and management corporate accounting 60 marks introduction to financial accounting پیٹے 12 study materials 12 chapters اور بڑے پیار سے ڈیفائن کیا بڑے پیار سے ڈیزائن کیا آنے والے دنوں میں میں آپ کو یقین سے سکتوں کی CSI executive news labels group 2 کا پیٹے یہ بڑا ڈیفیکٹ ہونے والا students اس میں جمعیلی پاس کچھ ریٹ سے ان کو ڈیفیکٹ لگے گا کیوں کیونکہ دو ایک دو ایک دو چلتے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کی اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو یہ study material کی باتیں کچھ دیکھیں گی introduction to financial accounting 5 basic concepts recording of transactions classifying recording ledger preparation trial balance بیٹھیں and third chapter accounting for deventures to 4 total 12 total 12 last 3 10 11 12 of international financial reporting standards to related aspects of company of share oldest value administrator باتے corporate financial reporting 9th chapter The new new add first old syllabus because 9th chapter Cash flow statement Cash flow statement which we need to see which methods and logic accounting standards 10 11 and 12 of accounting standard accounting standard INDAS IAS IFRS and which authorities are which authorities managed accounting not because corporate accounting start today I give objective type questions 3 3 hours paper and 3 hours 180 minutes 180 minutes I minutes I think that you ask 150 questions ask 150 questions and ask question in 1 180 minutes then you can 180 questions in December 2019 of accounting accounting what objective functions of accounting bookkeeping cycle 12 months what is double entry system the logic I clear accounts types accounting process first how classify record summary trial balance financial statements that don't the account general books subsidies accounts trial balance you prepare the problem is that you know and you know you know you know know that you know that you know this and like I this thing I this thing I think this and I like this سوٹے تھے اور جب آپ نے سائیکل سیکھنی تھی تو کیا آپ نے سائیکل چلانے کی کتابیں پڑھی تھی یا سائیکل میں بیٹھ گئے تھے اور پھر کچھ گرے پھر کھڑے ہوئے پھر گرے پھر کھڑے ہوئے اور ایک دن آپ کے پیرنٹس نے کہا کہ میں نے کیریئر پکڑا ہوا ہے آوازیں مار رہے تھے لیکن انہوں نے پکڑا نہیں تھا اور آپ نے پیچھے گرد دیکھی تو کوئی نہیں تھا اور آپ کو لگا وہ کونفیڈنس آ گیا تو پیٹھے سب باتوں کے پیچھے اگر کار سیکھنی ہے اگر آپ کو بائی سائیکل سیکھنی ہے سائیکل سیکھنی ہے کچھ بھی پریکٹیکل سیکھنا ہے تو آپ کو پہلے پریکٹیکل کرنا پڑے گا اور پریکٹیکل نہیں ہوگا تو گھرانا نہیں ہے اُتھ کے لوجک سمجھنے ہے کنسپٹ سمجھنے ہے پیٹھے ایک بار آپ شووویگ پل پہ گھس جاؤ گے کم گہرائی والے پانی میں کم گہرائی والے پانی میں ہاتھ پاؤ مارنا شروع کرو گے ہاتھ آگے مارا ہوگے ہاتھ پیچھے مارا ہوگے کبھی پانی موں میں جائے گا کبھی پانی ناک میں جائے گا میں تو کہتا ہوں جہاں جاتا ہے پانی اس کو جانے دو آپ اپنے ہاتھ پاؤ مارتے رہو اس کا مطلب آپ پہلے پریکٹیکل کرو گے ایک بار آپ دو بار پانچھے بار کے بار آپ کو کافی ہاتھ تک کچھ نہ کچھ تو پتا چل جائے گا سانس کی ٹیکنیک کیا ہے ہاتھ کیسے مارنا ہے فلوٹ کیسے کرنا ہے پاؤں کیسے مارنا ہے اور بیٹے اس کے بعد آپ خود کتابیں لکھ دھو گا تھیوری کی سیومنگ کی اوپر تو اس بات سے میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ سبھی کو کی فائنینچل اپاؤنٹس کورپیٹ اپاؤنٹس ایک پریکٹیکل سبجیکٹ ہے آپ جب تک پریکٹیکل نہیں کریں گے تب تک نہیں سمجھائیں اور اس کے لوجکس نہیں سمجھائیں گے اب بلکہ فائنینچل اپاؤنٹس آپ نے دیکھا starting سے ہے what is the meaning of accounting why what are the objectives of accounting what is the process of accounting what is the all that 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 لیکن میں میں آپ کو اپنے طریقے سے بتاؤں گا کی اکاؤنٹس کا میننگ کیا ہے پھر ساری باتیں لیکن میں اس way میں نہیں کروں گا جس way میں study material نے دیا ہے مطلب میں پہلے یہ نہیں بتاؤں گا پہلے definition of accounting لگو پھر accounting process لگو پھر یہ لگو پھر functions لگو پھر process لگو پھر assumptions نہیں میں بیٹے آپ کو ایسے طریقے سے بتاؤں گا کی آپ کو logic سمجھائیں گے کی ایسا ہم کیوں کر رہے ہیں تو میں آج کے لیکچر میں جو financial accounting پہلا چپٹر ہے اس کا پہلا لیکچر ہے آج کے لیکچر میں میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ ہم کچھ بھی سب سے پہلے آپ کو ریٹ دیکھنا ہے کی اس کے پیچھے کیا فائدہ ہے وہ چیز ہم کری کیوں رہے ہیں why we are doing this میں ایسا ہی کیوں ہوں آپ کو یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے کی میں ایسا کیوں کر رہا ہوں why 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 it means میں آپ کو پوچھنے جا رہا ہوں why we have to do accounting what are the benefits what are why accounting میرا آپ سپنی سے question ہے آپ سب میرا سامنے ہونہار دیش کے ہونہار بچے بیٹھیں بھاوک آنے والے سمیں کے پروفیشنلز بیٹھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں بھلے آپ نے اکاونٹس کیا ہو یا نہ کیا ہو میرا سوال ہے کی ہم اکاونٹس کر ہی کیوں رہے ہیں یا اس کے کیا ایڈوانٹیجز ہیں what are the ایڈوانٹیجز of of accounting اکاونٹنگ کے کیا ایڈوانٹیجز آپ کو لگتے ہیں کیونکہ پیٹھیں جب ہمیں ایڈوانٹیجز بتاؤں گے importance بتاؤں گی تب ہم آگے اس کام کو کریں گے تو جلدی پورا ہوا تب میں آپ کو بتاؤں گا what is the meaning of accounting what are the process of accounting what is the functions of accounting what are the ledgers what are the accounts different types of ledger accounts different types of journals different types of subsidiary books وغیرہ 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 چلتے ہیں دوستو آپ مجھے لگتا سوچ چکے ہوں گے what is the meaning or what are the advantages or what are the benefits of accounts میں نے book بنائی ہے میں نے جیسے کہا corporate accounting میں نے 2 books بنائی ہے ایک book theory and concepts اور ایک book objective type کی میں پہلے theory and concept کی book ابھی دکھا رہا ہوں میں نے اس میں لکھا ہے ہر چپٹر کو میں نے concepts میں divide کیا اور ہر concept کو میں نے کوشن آنسر میں divide کیا اور ہر کوشن آنسر کو میں لوجکلی آپ کو بتانے والا ہوں تو میرا سب سے پہلا question ہے جو میری book کا 5th question ہوگا کی what is the meaning of accounting what is the importance why we are doing کیا فائدے ہیں اس کو کرنے کے کیا فائدے ہوں گے اگر میں accounts نہیں کرتا accounting نہیں کرتا میں ledger account نہیں بناتا یا میں نے کس سے کتنے پیسی لینے ہیں کس کو کتنے دینے ہیں یہ نہیں لکھتا میرے کتنے assets ہیں میرے کتنی liabilities ہیں میری capital کتنی ہے میں اگر یہ نہیں لکھتا تو اس سے مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے یا کیا فائدہ ہو سکتا ہے اگر میں لکھتا ہوں تو میں آپ سب سے یہ ہی بات کرنے والا ہوں اس کو ہوتے ہیں advantages 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 of accounting بھول جائیے corporate accounting بھول جائیے manage financial accounting بھول جائیے management accounting بھول جائیے cost accounting accounting کچھ نہیں حالی accounting word جو پیچھے کا ہے میں اس کو پکڑ رہا ہوں accounting 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 دیکھیں جی سب سے پہلی بات میں اس کو simple بھاشا میں آپ کو بتانا چاہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لالا جی ہیں ایک لالا جی لالا جی جنہوں نے اپنی دکان کھولی بنیے گی میں بڑی simple بھاشا میں بتاؤں گا میں روچ مرنہ کے example دوں گا ہے جس سے آپ اس کو account سے relate کر پائیں اور آپ کو لوجکلی بات سمجھا ہے انہوں نے اپنی ایک دکان کھولی کس نے کھولی میں نے کھولی نہیں لالا جی نے کھولی لالا جی کون یہ دکان ہے کیا یہ دکان بنیے کی ہے اس میں آٹا ملتا ہے اس میں ڈال ملتی ہے اس میں اس میں سب کچھ ملتا ہے کھانے روج مر رہا کی جو کھانے پینے کی چیزیں سب ملتی ہیں بنیے کی دکان ہے آپ کو پتہ ہی آپ جاتے رہتے ہوگے آپ بھی لالا جی کسی دوسرا سٹیٹ سے آئے تھے آج کی سٹیٹ میں انہوں نے اپنا نیا کام شروع کیا یہ کچھ کو جانتے نہیں اس محلے میں بڑا سارے لوگ رہتے ہیں شامو رامو ککو بانٹی ببلی سب رہتے ہیں انہوں نے نئی نئی دکان کھولی ہے اور اس محلے میں یہ لوگ رہتے ہیں جب یہ ان سے سمان لینے آئیں گے جب یہ سمان لینے آئیں گے لالا جی سے تو پہلی بار آپ 우یے جانتے نہیں ہیں تو لالا جی لالا جی ان کو کیش میں بیچ topics ان کو کیش میں بیچیں گے ان کو کیش میں بیچ видео بیٹے ہارسہ کسی کو چاہیے dort کیا کسی کو چینی چاہیے کسی کو چینی چاہیں کی پرنایز چاہیے کسی کو یہ چاہیے کسی کو سودھے کسی کو حفniejinis چاہیے کسی کو APPان چاہیے پر چاند بڑھنی بھی ہو جائے گی دوستی ہو جائے گی اور آپ یہ بتائیے دس دن کے بعد بیس دن کے بعد مہینے کے بعد جب یہ دوستی ہو جائے گی ایک دوسرے کو یہ جاننے لگ جائیں گے اور لالا جی کو پتا چاہی جائے گا کہ یہ اس گھر میں رہتا ہے یہ یہاں رہتا ہے یہ اس کا نیچر کیا یہ کیا کام کرتا ہے یہ کیا سب آئیڈیا ہو جائے گا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پیٹے اس محلے کے جو لوگ ہیں یہ جتنے بھی ہیں مان لے دیں ان میں سے کچھ لوگ لالا جی کو یہ کہتے ہیں کہ لالا جی آج آپ یہ آٹا دے دیجئے میں آپ کو اس کے پیسے آج نہیں دے رہا کیونکہ یہ بھی تنکھانی ملی اور آپ کو یہ جانتے ہیں لالا جی اس دن اندروں سے سامان لے رہا ہوں میرا گھر کو یہاں پر ہے لالا جی آپ کو میں اگلے ہفتے یہ پیسے دے دوں گا یا next week دے دوں گا 10 days کے بعد دے دوں گا اب بیٹے آپ یہ بتائیے کیا لالا جی بنا کریں گے یا کہیں گے ٹھیک ہے رامو کوئی بات نہیں دلے گا پیٹے ریلیشنشپ بن چکی ہے ادھار دینا پڑے گا کیا پتہ ساتھ میں بھی ایک بننے کی دعا اور یہ لالا جی اگر ادھار میں نہ دے تو رامو کوئی دوسری لے کے چلے گا اور ساتھ میں لالا جی کو پتہ بھی چلے گا کہ یہ کون رامو کہا رہتا ہے تو اس کا مطلب وہ trust factor develop ہو چکا ہے تو جب trust factor develop ہو چکا ہے تو لالا جی اس کو اپنا سمان ادھار میں دیں گے اب یہ بتائیے اسی طرح سے شامو کو اسی طرح سے بنتی کو اسی طرح سے ببلی کو کوئی بھی آ سکتا ہے جس کو جانتے ہیں ادھار میں دے سکتے ہیں پیٹے کس سے کتنے پیسے لینے ہیں کب لینے ہیں آٹا لے گیا تھا تو کتنے پیسے کیا لے کے گیا کس بات کے لینے ہیں شروع شروع میں تو دو تین کسٹمر سے ادھار میں لے کے جائیں گے تو لالا جی کو یاد رہ سکتا ہے لیکن دیرے دیرے آپ سوچئے جب کسٹمر سے بڑھنے لگ جائیں گے وہ الگ الگ تاریخ میں آئیں گے الگ الگ date میں آئیں گے الگ الگ سامان لے کے جائیں گے تو کیا لگتا ہے لالا جی کو یہ سب یاد رہے گا یا رہ سکتا ہے یا کیا لائف میں پوری زندگی وہ یاد ہی رکھتے رہیں گے تو بیٹے لالا جی کیا کریں گے ایک پیریڈ کے بعد آپ یک ڈائیری بنایئے اور اس ڈائیرے میں اس ڈائیرے میں سب کتے ایک ڈ پیج کے نام کھول دیں گے کھاتے کھول دیں گے یا پیج بنا دیں گے بھائی رامو اس تاری کوئی تھا اتنا آتا لے کے گیا تھا اتنی دال لے کے گیا تھا اتنی چینی لے کے گیا تھا یہ اس کے پیسے ہیں suspiro کا پیسے دینے شامو کا پیج بانٹی کا پیج ببل لے کا پیچ کچھ دنوں کے بعد جب کسٹمرز بڑھ جائیں گے تو لالا جی کو وہ سب کچھ لکھنا پڑے گا اس کو بولتے ہیں بیٹے لینہ دین لین دین تو بیٹے اکاؤنس اکاؤنس کا سب سے پہلا بینفٹ کی لالا جی کی وہ جو میمری ہے اس کو ریپلیس کر دے گا it replaces میمری بیٹے ہیومن میمری کی ایک لیمٹیشن ہے تو ہم اکاؤنس کے بینفٹس دیکھ رہے ہیں اس سامنے ہم انٹرڈکشن تو فانینچال اکاؤنٹنگ آپ کمر سیدھی کر کے بیٹھے ہیں کچھ بچھے تو جھوک کے بیٹھے ہو کچھ بچھے لیٹ کے دیکھ رہے ہیں بیوکوکن کو تھپڑ مارو ہوا میں کھینچ کے کھڑے ہو کر آرام سے بیٹے سیڈ میں بیٹھ کے دیکھو اور اس کے ساتھ ساتھ لکھو میں آپ کو لوجکس بتا رہا ہوں کی why accounts what are the advantages of accounts پہلا advantage ہے it replaces memory بیٹے دوسری بات جو میں بتانے جا رہا ہوں ویسے میں نے یہ advantages لکھیں اگر آپ دھیان سے دیکھیں پہلا benefit میں نے لکھا ہے replaces memory تو اگر آپ سمجھا رہوں گے تو بک تو مجھوں گے اس کو لکھ لیں ساتھ ساتھ لکھ لیں کہتے ہیں لکھنے سے سننے سے دھیان سے زیادہ باتیں سمجھ آتی ہیں خالی ایسے موک درشک بیٹے کم سمجھ آتا ہے ڈھیلے پڑ جائیں گے آپ میل آ جائے گی آپ کی جو بیک بولیں ڈھیلی مڑ جائے گی تو بیٹے جب آپ لکھیں گے تو آپ کو مل کنٹرول میں رہے لاؤں میرا ماننا ہے یہ میں ایسا ہی کرتا ہوں آج تک تو پہلا advantage لکھیں میٹے ہم اسے میں advantages کر رہے ہیں پہلا advantage ہے جو بک میں بھی دکھا ہوا ہے لیکن آپ کی بک نہیں کہے replaces memory آپ کی memory کو replace کر دیتا ہے accounts دوسرا advantage اب آپ replacing memory پہ دیکھیں reliance jio کی بات کریں hindu sun liver کی بات کریں کی میں کہتا ہوں لفتانزہ الیویس کی بات کریں لی میریٹن ہوتل کی بات کریں آپ کسی بھی جگہ سوچئے کی اگر accounts نہیں ہوں گا تو وہ یاد رکھنا پڑے گا اور ultimately accounts will help in replacing the memory پہلا advantage دوسرا facilitate ascertaining profits اس کا مطلب accounts آپ کی مدد کرتا ہے profit کو نکالنے میں بیٹے اکاؤنٹس آپ کی help کرتا ہے profits کو نکالنے میں بیٹے profits کا مطلب کیا ہوگا ہے آپ بھی بتائیے لالا جی نے دبان گولی ہے بیٹے دبان گولی ان کا انہوں نے پونجی لگائی اس میں پیسے لگائی اس میں روی صبح آجاتے تھے روی شام پر نکام کرتے تھے کیا لگتا ہے لالا جی کا من ہی کرے گا یہ بات جاننے کو کی بھئی میں نے کتنا پیسہ لگایا اور آج خرچہ کتنا اور میری آمدانی کتنا ہو ری ہے how much is the profit i am earning you know it is very important for Lala Ji to find out that how much is the profit which he is earning from that business similarly آپ مجھے بتائیں کی آپ کبھی تیسٹ دیتے ہیں آپ کے 1st terminal ہوتے ہیں 2nd terminal 2nd terminal 3rd terminal 3rd terminal کیا لگتا ہے آپ کے مند میں جاگلتہ نہیں تھی whether you are not curious about how much marks you have got in this subject how much in this subject how much in this subject pretty curiosity ہوتی ہے اگر آپ نے accounts بنائیں ہوں گے تو آپ کو پتا ہوگا میں نے کتنے پیسے کس کو دیئے کس سے کتنے لینے ہیں میں نے کیا خریدا کتنے کا خریدا کتنے کا بیچا وغیرہ وغیرہ اور آپ اپنے profit calculate کر سکتے ہیں اس کا مطلب اکاؤنٹس آپ کی profit نکالنے میں help کرتا ہے بیٹے دور کیوں جاتے ہو آپ مجھے بگاؤ آپ cricket match especially world cup match match اور آپ گھر میں گھستے ہیں ممی پوچھتے ہیں بیٹے پانی دے دوں آپ اس ممی کا answer آپ کہ دے match میں کتنے کون کھل رہا ہے کون اؤٹ ہو گیا کتنے run ہو گئے کتنی baller رہتی بیٹے آپ اندر سے جس چیز میں آپ انٹرسٹ ہوگا آپ اس کے بارے میں جانکاری گھونڈرے میں اپنی curiosity دکھائیں گے بالکل اسی طرح سے جب لالا جی بزنس کر رہے ہیں تو اس بزنس میں کیا آیا کیا خرچہ ہوا منافعہ نکالنا important ہے یا نہیں اسی منافعہ کو کہتے ہیں accounts helps in ascertaining profit تو accounts helps in ascertaining profits ہم کر رہے ہیں introduction to financial accounting میں ابھی بہت ساری باتیں بتانے والا ہوں میں study middle میں آپ کو logic بتاؤں گا اور ساری چیجے بتانے والا ہوں آپ اس کے attention مت لے third point facilitate accounts facilitate ascertaining financial position آپ accounts بڑائیں گے تو آپ کو اپنی assets کے بارے میں اپنی capital کے بارے میں آپ کے کتنے assets ہیں یہ سبھی کچھ کی position آپ کو اپنے آپ پتہ چل جائے گی if you prepare accounts سوچئے اگر آپ نے accounts نہیں بنائے ہوں گے تو آپ یہ ساری position دکھا لیں نہیں سکتے آپ کو پتہ نہیں چلے گے آپ کے کتنے assets ہیں آپ کے کتنے اس سبھی چیزوں کے بارے میں آپ کو دیکھنا ہے تو بیٹے accounts بنانے پڑیں گے اس کا مطلب accounts بنانے کا یہ بھی فائدہ ہے آپ کو آپ کے assets سب کچھ بتایا چل سکتا ہے پہلا میرے ساتھ ساتھ بولیں گے سبھی it replaces memory accounts replaces memory accounts replaces memory it facilitates it facilitates determination of profit it facilitates determination of profit it facilitates in getting the financial position of that third 3 3 3 4 4 it helps in complying with legal requirements to maintain accounts and if you are not a corporate if you are not a company if you have this much number of amount of sales you have to maintain the accounts it is compulsory as per law legal requirement compulsory is it is important everyone in complex return of me GST return of not text so Charu my better way me organized manner makes pay کر سکتے ہوں گا یا نہیں؟ بلکل ٹھیک بات ہے تو بیٹے فورث پوائنٹ it helps in complying with legal requirements legally آپ ساؤن رہا سکتے ہیں آپ سے سی بھی نے کچھ بوچ آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے اکاؤنٹس بنایا ہوئے آپ سے انکم ریکش باتن نے کچھ بوچ آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ اکاؤنٹس بنایا ہوئے آپ سے جیہستیوارو نے کچھ بوچ آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ اکاؤنٹس بنایا ہوئے آپ آرڈٹ کرا سکتے ہیں کیونکہ اکاؤنٹس مینٹین ہے بیٹے ہم کر رہے ہیں what are the benefits of accounting ہم نے ابھی mini نہیں کیا ہم نے ابھی functions بھی نہیں کیا ہم نے ابھی process بھی نہیں کیا ابھی کرنا ہی نہیں ہے بیٹے آپ پہلے جو میں کہہ رہا ہوں جیسے کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ لیتے it helps in مطلب accounts helps in minimizing disputes disputes میٹے لڑائی جھگڑا جب یہ دوسرے کی بیچ پہ ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے example کیا تھا کہ لالا جی نے رامو سے ایک ہزار روپے لینے لیکن لالا جی نے کہہ دیا کہ میرے کو بارس ہزار روپے لینے تو بتا یہ رامو اور لالا جی کی بیچ میں لڑائی ہو جائیں گی یا نہیں ہوگی بالکل ہوگی dispute ہو سکتے ہیں لیکن اگر لالا جی نے یہ سب کچھ maintain کیا ہوگا کہ بھائی ایک ہزار روپے اس طرح سے بنتے ہیں یہ پیسے ایسے ہیں یہ آٹا ہے یہ ڈال ہے ایسے 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 لالا جی کے پاس accounts اگر maintain ہوں گے تو dispute کم ہو سکتے ہیں تو اب آپ اس کو کسی بھی world world example بھی لگا دیں آپ Reliance view کا prepaid کراتے ہیں postpaid کراتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہ computer mandatory ہوتی ہے اب وہ properly accounts maintained ہو رہے ہیں کس نے کتنے بجے تک آپ کو sms تک آیا تھا کہ بھائی آپ نے کتنے بجے یہ آپ کی store میں گئے اور آپ نے یہ کام کیا اس کا مذہر accounts maintained ہو رہے ہیں اگر accounts maintained نہ ہوں تو بڑی پرولم آ سکتے ہیں بیٹھا تو it means it helps in minimizing disputes اور last benefits ویسے ایک دو benefits اور بھی ہوں گے لیکن میں نے ایک موٹا موٹا ایک idea دینا تھا کی what are the benefits of accounts it assists management پیٹے management کے پاس جب information آ جائے گی اس کو مول دے MIS کی کتنا profit ہو رہا ہے کتنا خرچ ہو رہا ہے کتنی عامدنی ہو رہی ہے کہاں پہ assets ہیں کہاں liabilities ہیں ہیں کتنا کر جائے کرج بڑ تو نہیں کیا assets کم تو نہیں ہو گئے کونس assets ہیں ان سبھی کی information کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے management کیا بڑیا طرح سے اپنا manage کام organization کو manage کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی بہت کو کر پائے گی تو میں آپ کو آج اس class کے تھو یہ بتانے والا ہوں کہ ہم introduction to ہم corporate accounting کا subject کر رہے ہیں ہم نے پہلا چپٹر شروع کر دیا ہے introduction to financial accounting اور اس میں میں نے آج آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دیا ہے کیا آئیڈیا دیا ہے کی بھائی accounts کے کیا benefits ہیں دینے دینے ہم انگلی class میں اور چلیں گے امید ہے کہ آپ کو سمجھایا ہوگا پیٹے ہم جب بھی class complete رہ دیں تو ہم تین باتیں بولتے ہیں اور آپ کو بھی میرے ساتھ بول لیں پیٹے پہلی بات یہ بولتے ہیں be happy be happy میں پہلی class اس لئے لکھ رہا ہوں be happy be happy be happy be jolly be jolly and be cheerful be happy be jolly be cheerful انہی باتیں کو ساتھ میں آج آپ سے ودا لے داؤں پھر ملے گے